بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل تو بڑے خیر دو دن پہلے بڑے جذبے کے ساتھ آپ کے سامنے آئے تھے لیکن آج اس جذبے کے ساتھ نہیں آج حقیقت یہ ہے کہ شرمندگی کے ساتھ ہے بہت ساری شرمندگی کے ساتھ میری سوچ سے بھی زیادہ حالات آگے نکلے ہوئے ہیں جن لوگوں کے لئے ہم سوچ رہے تھے کہ ان کے لئے وہ کیا جائے گا اس سے سو گنا تعداد جو ہے نا وہ مارکیٹ میں موجود ہے صبح سے جب سے نہیں بھی اٹھا تھا تب سے بھی کالز اتنی زیادہ ہے اور ہر بندہ جو جب وہ مجھے کہتے ہیں نا کہ جی یار آپ نے وہ راشن کا اعلان کیا تھا یار میں نے تو یہ نہیں کیا تھا میں نے راشن کا اعلان بس یہ اس طرح سے تھا کہ ہم لوگ ان کے گھروں تک پہنچا دیں گے اور بات ختم ہو جائے گی لیکن میری بڑی چھوٹی سی سوچتی چھوٹی سی سمجھتی میں خود بھی بڑا عام سا بندہ ہوں بلکل آپ جیسے ہیں بلکل عام سا بندہ ہوں یہ میں نے دیکھ لیا کہ میں سارا کچھ بیچ بھی دوں نا تو میں صرف لالیاں لالیاں کے لوگوں کے لئے بھی کہوں تو میں پورا نہیں آسکتا ہوں جن جن گلیوں سے لوگ آ رہے ہیں جس جس طرح کے لوگ آ رہے ہیں مجھے مطلب دکھ بھی ہو رہا ہے ان پر صرف ایک آنسو نہیں کر رہے صرف رو نہیں رہا سچویشن اس وقت یہ ہے سارا میں نہیں کر سکتا ہوں آپ پورے لالیاں میں اتنے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی وہ بھی کال کر کے کہہ لے کہ یار جنار بگر کم از کم میرے محلے کا کوئی بندہ ہوتا ہوں وہ مجھے بتا دیں مجھے کال کر دیں میں اس تک پنچھا دوں گا میں نے سمان مانگوایا ہوا ہے پیسے دے کے بھی آٹھا نہیں ملا یہ ابھی عظم صاحب پاس بیٹھے ہوئے ہیں فورٹی تھوزن روپیز ہمارے پاس آٹھے کا پڑا ہوا ہے لیکن آٹھا کوئی نہیں ہے حالات یہ ہیں لیکن ہمارے گھروں میں تو یار پندرہ پندرہ بیس بیس من کنک گندم یہ سارا کچھ تو پڑا ہوا ہے کیوں نہیں اپنے گھر میں سے کم از کم اپنے اردگرد کے لوگوں کا اتنا سا تو خیال کر لیں میں بڑے وضع الفاظ میں بتا رہا ہوں میں نہیں پہنچ پاؤں گا میں کسی بھی صورت میں نہیں پہنچ پاؤں گا لیکن یہ جو مخیر ازراعات ہیں اگر آپ نہیں آپ کا نام میں بھی نہیں چاہتا ہوں میرا نام بھی کوئی آئے میں میں نے جان اللہ کو دینی ہے میں نے کسی سے کوئی سیاسی نہ تو مجھے کوئی ضرورت ہے آج تک میں نے زندگی میں کبھی کسی دوست کو یہ نہیں کہا کہ وہ ٹدھر نہیں ٹدھر ڈالیں ہمیں ان چیزوں سے غرض نہیں ہے لیکن یہ جو اتنے سارے لوگ لالیاں میں میں کچھ بھی نہیں ہوں مجھ سے بہت بڑی بڑی فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں خدارہ آپ بھی کال کر کے مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یار جو میرے محلے کا مسئلہ ہے وہ مجھے بتائیں میں آپ تک جو ہیں وہ ریفر کر دوں گا کل ایک دو دوستوں کو کہا بھی انہوں نے الحمدللہ کیا بھی ہوگا وہ اور بھی چاہ رہے ہیں لیکن ایک آدھ بندہ جو ہیں وہ لالیاں کو نہیں سنبھال سکتا جتنے لوگ مزدور طبقہ ان کی کال چھوٹی چھوٹی دکانوں والے جن کی دکانیں بند ہیں وہ ہم پہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں مجھے وہ حضرت یونس والا قصہ یاد آ رہا ہے کہ وہ مچھلی کو ایک وقت کا کھانا بھی جانا وہ نہیں دے سکے میں یہ کر سکتا ہوں میں اپنا ایک وقت کا کھانا کر دیتا ہوں دو کی وجہ میں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں اسی طرح آپ لوگ بھی ایک وقت میں کر لیں باقی لوگوں میں بانٹ دیں کچھ بھی نہیں جانا زیادہ سے زیادہ پندرہ دن بیس دن ایک مہینے سے زیادہ کی یہ بات نہیں ہے یہ بات ٹل جانی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے آپ کے نام اعمال میں چیزیں لکھتی جانی ہے تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو کھاتے بھی تک گھرانے سے ہیں جن کے اپنے جوڑے ہوئے ہیں آپ دیکھیں دکانوں سے فون دکان والوں کے فون آئے کم از کم دکانوں کے جو مالکان ہیں اپنے ملازمین کم از کم اتنا تو وہ بھی کر سکتے ہیں دکھ ہوا کہ ان لوگوں کی بھی کالز جانا وہ مجھے آ رہی ہیں کہ جی وہ رشن کا بندبست کر دیں میری جتنی طاقت ہے میں کر رہا ہوں وہ مجھے کسی کو بتانے کی ضوعت نہیں میں کتنا کر رہا ہوں یا میں کیا کر رہا ہوں میرے دوست اب آپ سارے لگے ہوئے ہیں سب کو تکلیف ہے لیکن گزارش ہے آپ لوگوں سے ہے کہ وہ آپ لوگ خود فون کر کے ہم سے رابطہ کریں آپ صرف اپنے محلے کا کہہ دیں ہمیں آپ کے محلے کے جو لوگوں کی کالز ہیں ہم صرف آپ کو وہ ڈیورٹ کر دیں گے کہ یا ان لوگوں کو اتنا سا سمان پنچھا دیں اور حکومت سے بھی اپیل ہے اور دکانداروں کو بھی بتا رہا ہوں ایک چیز کی معافی نہیں ملے گی جو لوگ سٹارک کر رہے ہیں زکیرہ اندوزی کر رہے ہیں گندم یا آٹا یا کچھ اس طرح کی چیزیں تو وہ یہ مائنڈ میں رکھیں ان کا حال بہت برے طریق بہت برا ہوگا میری حکومت سے بھی اپیل ہے کہ جس زکیرہ اندوز کو پکڑتے ہیں اس کا سارا آٹا اس کا سارا بوسمان غریبوں میں بانٹتے ہیں دوبارہ کسی کو ہمت نہ ہوگی شکریہ